السلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے ارریا امیم نیوز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم گوپال گنج ویدھان سبا کی جاتی سماج یعنی کس سماج کے کتنے تعداد میں ووٹر رہتے ہیں گوپال گنج ویدھان سبا میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں کہ گوپال گنج ویدھان سبا میں کس جاتی کی ووٹر سب سے زیادہ ہے دوستو آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں لاشٹہ تک بنے رہے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوپال گنج ویدھان سبا کی چناؤ پر چار تھم گیا ہے اور کل یعنی تین تاریخ کو ووٹنگ ہونے والا ہے اور چھے تاریخ کو ووٹوں کی گلنگ دوستو آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ گوپال گنج ویدھان سبا میں کس سماج کے ووٹر کتنے تعداد میں رہتے ہیں گوپال گنج ویدھان سبا میں برہمن سماج کے ووٹر پہتیس ہزار ہے ویر سماج کے ووٹر اڑتیس ہزار ہے یادو سماج کے ووٹر سیتالیس ہزار ہے راج پوتھ سماج کے ووٹر اننچاز ہزار ہے دوستو اگر مسلم سماج کے ووٹروں کی بات کروں تو مسلم سماج کے ووٹر گوپال گنج ویدھان سبا میں سب سے ادھک یعنی سب سے زیادہ ہے دوستو اگر مسلم سماج کے ووٹر ایک طرفہ کسی ایک پارٹی کے پرتیاسی کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں تو اس پارٹی کے پرتیاسی گوپال گنج ویدھان سبا کے ویدھائک بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں نہیں دوستو بن جائیں گے کیونکہ دوستو گوپال گنج ویدھان صبح کی ودایق بننے کے لیے پچپن ہزار سے ساٹھ ہزار ووٹ لانا ضروری ہے اور مسلم سماج کے ووٹر گوپال گنج ویدھان صبح میں تقریباً سپیسٹھ ہزار ہے اس لیے دوستو بتایا جا رہا کہ اسد الدین اویسی صاحب کی پاٹی مجلس اتحاد المسلمین کے پرتیاسی جناب عبدالسلام ارپا اسلم مقیع پورے گوپال گنج ویدھان صبح میں اپنا لہر بنا لیا ہے دوستو میڈیا ریپورٹ کے انصار گوپال گنج ویدھان صبح کے پترکار سے ارریا امیم نیز کو خبر ملی ہے کہ آر جی ڈی سے گوپال گنج کے مسلم سماج کے لوگ بہت بڑا خفا ہے مسلم سماج کے لوگ آر جی ڈی سے اس لیے خفا ہے دوستو آر جی ڈی نے جس موہن گپتہ کو اپنا پرتیاسی بنایا ہے وہ آر ایس ایس کے نیتا ہے اور آر ایس ایس کے لیے کام کرتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک دوستو آپ سے گزارش ہے آپ اس خبر کے مطالق کیا رائے رکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتلا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ